و دعوت الدعائی زادان اللہم صلح علی سیدنا و غولانا محمد نبی الامی و علی آلی و صحابی و بارک و صلیم استقروی ہے استقروی ہے جنگ گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک مقدس و معظم اینا ہم پر سایہ فغل ہوگا انہیں دیکھیں یار سپیکر ویک رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے اور اور سارا سال جنگ گھنٹوں اسی مہینے کے استقبال کے لیے سیاہ جاتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں دو دو عمل مسلمان ادا کرتے ہیں ان میں سے پہلے عمل کا نام ہے روزہ جسے مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے یا ایوہ اللذین آمنوا قطب علیکم السیام کما قطب عللذین من قبل اور دوسرا عمل ہے رات کا قیان جسے نفل قرار دیا گی کہ ایک پڑھنے والا اللہ کے قرآن کو پڑھے اور باقی لوگ قرآن کو غور سے سنے رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرہ اور مضبوط تعلق ہے اس لحاظ سے بھی کہ قرآن کے نزول کی ابتداء اسی مہینے میں ہوئی اور اسی مہینے میں ہر سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین قرآن کا دور کا دور کیا کرتے تھے اور اس لحاظ سے بھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ دو یہ یہ دونوں قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں روزے کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے گریب ہوتا ہے اور اللہ کا جو قرب ہے یہ ہر شخص کی تمنا ہے یہ جو لوگ عامال کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہو جائیں اللہ ہم سے پیار کرنے لگ ہتھا کہ مشرقین مکہ یہ میری بات آپ غور سے سنیں گے ہتھا کہ مشرقین مکہ اپنے معبودوں کو پکارتے تھے قرآن نے بیان کیا کہ وہ پکار کی وجہ یہ بیان کرتے تھے لی یکر ربو نا الاللہ کہ یہ ہم اللہ کے کیا کرتے ہیں تو مشرقین مکہ بھی اللہ کے قرب کے متلاشی ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اس لیے وہ اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں ان کے سجدے کرتے ہیں ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں کہ ہم اللہ کے کیا ہو جائیں قریب فاصلہ برقرار رکھے دیکھیں فاصلہ پیچھے بیٹھے جو پیچھے چلے جائیں پیچھے چلے جائیں کوئی اور بندہ درہ قربانی دے دے پیچھے چلے میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہر بندہ قرب الہی کا طالب ہے کہ میں کوئی ایسا عمل کروں کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں تو میں کہتا ہوں کہ روزہ قرب الہی کا سب سے بڑا بڑا ذریعہ ہے اب عام میں سے جو قرآن پڑھنے والے ہیں یا قرآن سے محبت کرنے والے ہیں جس جگہ پہ روزوں کا ذکر ہے جس رکوع میں دوسرے پارے میں پھر آگے کہ ایام مادودات پھر مہینہ بتایا شعر رمضان اللہ انزل فی قرآن پھر بیمار کو رخصت دی مسافر کو رخصت دی بڑا بڑا آدمی مستقل بیمار اسے رخصت دی پھر آگے جا کے اعتقاف کے مسائل قرآن نے بیان کیے درمیان میں اللہ ایک آیت لے کے آئے ہیں وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِ أَنِّ فَإِنِّ قَرِيم تو یہاں کیوں لائے ہیں اللہ اس آیت کو اس لیے لائے ہیں کہ روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے قرب ہوتا ہے اللہ کا اس کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں زمیدار ہے آج کل بھی ساکھ کا مہینہ زمیدار کچھ دن اور بھی وہ کٹیں گے اوپر سورج اس کی تپش ہے کھلا میدان ہے وہ روزے سے ہے زمیدار روزے سے ہے گندم کٹ رہا ہے پیاس سے پاگل ہو رہا ہے گھر آیا بند کمرہ ہے کوئی دیکھنے والا نہیں روکنے والا نہیں سامنے پڑا ہے مشروبات بھی معقولات بھی شربت بھی دودھ بھی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا کیوں اس لیے نہیں دیکھتا کہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ جو رب مجھے چتیل میدان میں دیکھتا تھا وہ بند کمروں میں بھی دیکھ رہا ہے اللہ کے قریب ہو گیا یہ روزے دار تو روزہ قرب الہی کا کیا ہے سب سے بڑا ذریعہ ہے قرب الہی کا میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اس کا جو مفہوم میں بیان کروں گا اس مفہوم کے ذریعے میری دلیل بن جائے میرے آقا نے فرمایا لَخَلُوفُ فَمِسَّائِمْ أَتِّيَبُ إِنَّ اللَّهِ مِرِّيْهِ الْمِسْكِ اَوْكَمَا قَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ میدے کے خالی ہونے کی وجہ سے پچھلے پہر روزے دار کے مو سے جو ہلکی سی بو پیدا ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں یہ مجھے کستوری سے بھی اچھی لگتی ہے وہ ہے کیا بو امام شافی رحمت اللہ علیہ تو اس بات کے قائل ہوئے کہ پچھلے ٹیم دار کو مسواق نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بو اللہ کو بڑی پسند ہے مسواق کرے گا تو بو ختم ہو جائے یہ امام شافی بڑے امام حسنت کے بڑے امام ان کی علمیت ان کی فقہ ان کا تفقہ اس سے کون انکار کر سکتے لیکن امام آزم کے تفقہ کو کون پہنچتا ہے امام صاحب نے فرمایا یہ مو میں بو پیدا ہی نہیں ہوتی زائل تو تب ہو جو مو میں پیدا ہو یہ تو میدے سے اٹھتی ہے جب میدہ خالی ہوتا ہے خلووے میدہ اس کا سبب ہے تو مسواق کرنے میں کیا حرج ہے بے شک پچھلے ٹیم بھی روزے دار مسواق کرتا رہے یہ جو خلووے میدے کے ذریعے ایک مو روزے دار کے مو میں پیدا ہوئی اللہ کہتے ہیں اتیابو انداللہ یہ مجھے کستوری سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے اس کے محدثین نے بہت سے مفہوم بیان کی ایک دوسری حدیث ہے جو اس کے مفہوم کو ادا کر رہی ہے وہ حدیث یہ ہے میرے آقا نے فرمایا روزے دار قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے مو سے کستوری کی خشبویں نکلیں وہ علامت ہوگی کہ یہ روزے دار آ رہے ہیں کچھ محدثین نے کہا یہ من عمر المحبت ہے اب من عمر المحبت آپ کو سمجھانی پڑے گی محبت کا باب ہے محبت کا باب ہے جس سے بندے کو پیار ہو جائے جس سے بندے کو محبت ہو جائے اس کے عیب بھی ہنر لگتے ہیں کبھی کسی نے محبوب کے مطالق کہا کہ اس میں یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے محبوب کے جو عیب ہوتے ہیں جو سچا محب ہوتے ہیں اسے وہ عیب بھی اچھے لگتے ہیں تو یہ بھی محبت کا باب ہے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ روزے دار اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ اسے محبت کرنے لگتا ہے اللہ اسے پیار کرنے لگتا ہے پھر ارشاد ہوتا ہے کیونکہ وہ میرا محبوب ہے آتی تو اس کے موں سے بو ہے لیکن لگتی ہمیں خوشبو ہے تو روزہ جو ہے یہ قربِ الٰہی کا کیا ہے روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے کریم اس لیے کہا اولادِ آدم کا ہر عمل اس کا بدلہ ملے گا دس گناہ سے سات سو گناہ اللہ سو سوائے روزے کے اس کا دس گناہ بیس گناہ سو گناہ سات سو گناہ اسے استثناء کر دی آگے اس کی وجہ بیان کی اس لیے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے وَعَنَا عَجْزِ بِهِ میں خود روزے کی جزا دوں پھر تھوڑی سی علمی بحث ہو جائے گی لیکن میں اسے آسان کر دوں روزہ میرے لیے کیوں بھئی نماز کس کے لیے حج زکاة قربانی مولا نماز بھی تو تیرے لیے قربانی تیرے لیے حج تیرے لیے پھر یہ کیوں کہا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اس کی محدثین نے سات وجوہات بیان کی کتنی سخت میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اور ساری وجوہات بیان کروں کہ یہ کیوں کہا کہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کی جزا دوں گا میں صرف ایک دو اس میں سے وجہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک وجہ یہ بیان کی کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنا اپنا عمل لائے گا نماز عمرہ طواف تلاوت زکاة اللہ فرشتوں کے ذریعے اس کا بدلہ دلواتے چلے جائیں فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوں گے اس کو نماز کا بدلہ دے دو حج کا بدلہ دے دو طواف کا بدلہ دے دو تلاوت کا بدلہ دے دو صدقات کا بدلہ دے دو لیکن جب روزہ دار کی باری آئے گی اللہ فرمائیں گے اس سو مولی روزہ خاص میرے لیے ہے فرشتوں ایک طرف ہو جاؤ اس کا بدلہ بھی میں اپنے ہاتھ سے عطا کروں اس کا بدلہ اللہ اپنے ہاتھ سے عطا کروں ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ جتنی ہم عبادات کرتے ہیں اس میں ریاکاری کا دکھلاوے کا کہیں نہ کہیں شبا پڑتے ہیں دکھلاوے دیکھیں نماز ہے نماز نماز تو پڑھنی مسجد میں سب لوگوں نے دیکھنا ہے بھئی یہ پانچ وقت کا نمازی ہے نماز پڑھتا ہے حاج جو لوگوں کو پتہ لگنا ہے بے حاج پہ جا رہا ہے قربانی کون چھپ سکتا ہے جانور خریدے گا دروازے پہ باندے گا تلاوت تحجد آپ چھپ کے پڑھیں بی بی سے چھپ سکیں گے کسی دن وہ دیکھ لے گی ماں دیکھ لے گی بیٹی دیکھ لے گی جتنے عامل ہم کرتے ہیں اس میں یہ شک رہتا ہے ریاکاری دیکھ لابا اور دیکھ لابا اور ریاکاری عامال کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح روئی کے دھیر میں آگ کی چنگاری رکھی جائے کتنے لوگ ہیں کتنی سوسیٹی ہیں آج جب وہ راشن تقسیم کرتے ہیں تو کتنے لوگوں کی عزت نفس کے ساتھ کھیلتے ہیں اس پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک عورت وہ عورت میری ماں ہے میری بہن ہے میری بیٹی ہے بیٹیاں بہنیں تو مشترکہ ہوا کرتی ہیں وہ بیچاری سر جھکائے کھڑی ہے اس کی تصویر آئی ہے پھر فیس بک پہ چڑ گئی ہے ان کے بچوں پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہوں گے یہ ریاکاری ہے یہ دیکھلاوا ہے یہ عامال کو کیا کر دیتا ہے ارپاد کر دیتا ہے آپ نے خدمت کسی کی کرنی ہے خاص کر کے کسی متوسط درجے کے لوگوں کی معزز لوگوں کی تو پھر دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے اس طرح خدمت کریں دیکھلاوا نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے ہر عمل میں دیکھلاوے کا شبہ ہے روزہ ایک ایسا عمل ہے یا رکھنے والے کو پتا ہے یا اس کے رب کو پتا ہے اسہمولی روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کی کیا دوں گا جزار ایک تیسرا مفہوم عرض کرتا ہوں پھر ختم کر دیتا ہے یہ جو عربی ہے اس میں جو زبریں زیریں ہیں ہماری حدیث کی کتابوں میں تو آج بھی نہیں قرآن پہ تو لگی ہوئی ہے نا قرآن پہ بھی پہلے نہیں تھی یہ پتا ہے کس کا احسان ہے بولتے کیوں نہیں ہو حجاج ابن جی اور جس کو کہتے ہو بڑا ظالم تھا اور یہ تھا اور وہ تھا جس کو گالیاں نکالتی ہے تاریخ اور ہم بھی اس کے نام کو گالی بنا دیتے یہ محمد ابن قاسم کو سندھ میں بھیجنے والا کون تھا چنگا ظالم سی بھائی ایک لڑکی نے سندھ سے آواز لگائی اور وہ تڑپ گیا اپنے بھتیجے کو بھیجا آج کشمیر کی ہماری مائیں اور بہنیں چلاتی ہیں کوئی ہے حجاج ابن یوسف بولتے کیوں نہیں ہو یہ حجاج ابن یوسف سے اچھے ہیں جتنے اسلامی مملکت کے سربراہ ہیں کوئی ہے حجاج ابن یوسف کشمیریوں کو تم نے لاک ڈاؤن کیا پہلے تم لسٹیں بنایا کرتے تھے سب سے زیادہ بندے کہاں مرے ہیں شام یمن برما افغانستان کشمیر اب لسٹیں کیا بنا رہے ہو امریکہ برطانیہ فرانس اٹلی تلکلیام نداولوہا بین الناس ہمیں تو ہر چیز مر رہی ہے ہوتل کھلے ہیں اور کشمیر کے وہ محصوم بچے جو کھڑکیوں سے اپنی خالی دودھ کی بوتلے لوگوں کو دکھا رہے ہیں جنہیں کوئی چیز اندر مجسر نہیں ہیں نیٹ ان کے پاس نہیں ہیں رابطہ نہیں ہیں تم نے ظلم کیا ہے وہ شام کی بچی ہے کسی کے ذہن میں وہ شام کا بچہ بچہ وہ شام کا بچہ ہے کسی کے ذہن میں جس نے انٹرویو دیتے ہوئے جملہ کہا تھا میں اللہ کو جا کے سب کچھ بتاؤں گا پھر وہ چلا گیا اللہ کے پاس اس کی مجید کی تصویر آگئی نیلانے کی گسل دینے کی پھر اس نے اپنے اللہ کو جا کے یہ سب کچھ نہیں بتایا ہوگا ہم بھگت رہے ہیں ہم بھگت رہے ہیں ایک دوسرے کو مل نہیں سکتے ایک دوسرے کے گھر جا نہیں سکتے ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا سکتے اللہ رحم فرما اللہ ہمیں معاف فرما تو حدیثوں پہ تو یہ زبرے زیرے نہیں ہوتی یہ ہم گریمر کے زور سے پڑھتے ہیں وہ جو گریمر ہے یہ فیل ہے فائل ہے مفعول ہے معلوم ہے مجہول ہے امر ہے نئی ہے ظرف ہے اس زور پہ ہم پڑھتے ہیں تو کئی لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث اصل میں یہ تھی اَسَّوْمُ لِي وَعَنَا اُجْزَ بِهِ اَجْزِنَا اُجْزَ مجہول اور اگر اُجْزَ پڑھے نہ تو خدا کی قسم ایسا مانا بنتا ہے نہ کہ مزی آگیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ جنت کی صورت میں نہیں ہے میں خود اس کا بدلہ ہوں میں اس کا بدلہ ہوں جس سے وہ آپ ہی فرمائیں کہ ہم تیرے ہیں اپنی آہوں میں یہ تاثیر کہاں سے لگو تو عوضہ قربِ الٰہی کا ذریعہ ہے تو انشاءاللہ یہ مہینہ ہم گزاریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل روزہ کے ذریعے ایک دو باتیں بڑی چیزیں کرونا نے کھول دی ہیں بڑی چیزیں آلودگی کم ہوئی ہے صحت لوگوں کی اچھی ہو گئی شاید ہوتل کے کھانے بند ہو گئے ہیں اموات کے جو ہم اعلان سنا کرتے تھے وہ اعلان سننے میں نہیں آ رہے ہیں اس میں کمی واقعہ یہ میری بات جو میں کہہ رہا ہوں کوئی آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے ہے نہ ایسا کمی آ رہی ہے اب تو یہاں ہارڈ اٹیک سے ہی بندہ مرتا ہے تو وہ کرونا کے کھاتے میں چلا جاتے ہیں لیکن ہم نے احتیاط کرنی تراویہ کی اجازت ملی ہے فرضوں کی بھی اجازت ملی لیکن مشروط اجازت ملی یہ اس طرح فاصلے سے کھڑے ہونا تو خدا کے لیے یار آپ بھی سمجھیں آپ سمجھدار لوگ اس کی پابندی کریں ووضو گھر سے کر کے آئیں سنتیں گھر سے پڑھ کے آئیں نماز پڑھ کے فوراں چلے جائیں بڑی عمر کے لوگ اور بچے وہ نہ آئیں مسجد میں دیکھیں بڑے بڑے علماء نے فیصلہ کیا ہے مولانا تکی عثمانی بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا مفتی ہے انہوں نے مریلوی مکتب فکر الہدیس مکتب فکر دیوبندی سب نے جب فیصلہ کر دیا ہے تو جو بڑے بزرگ ہیں اگر وہ گھر نہ مال پڑھ لیں گے تو ان کے سواب میں کم ہی آ جائے گی وہ کالاللہ کو کہہ سکتے ہیں مولا ہمارا کیا قصور ہے ہم نے تو علماء کی بات مانی تھی علماء نے یہ فتوہ دیا تھا تو بڑی عمر کے لوگ گھروں میں نماز پڑھیں بچے مسجد میں نہ آئیں بیمار لوگ وہ مسجد میں نہ آئیں تراویی تو ہوں گی انشاءاللہ لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی تبدیلی ادھر تو تبدیلی نہیں آئی ادھر بہت تبدیلی آگئی اس میں ایک تبدیلی یہ کریں گے کہ فرض پڑھنے کے بعد صرف دو سنتیں پڑھیں گے بس اس کے بعد تراویی کھڑی ہو جائے گی نفل ہفل بعد میں پڑھتے رہیں گھر میں آپ ساری رات نفل پڑھیں کوئی آپ کو منع نہیں کرتا لیکن یہاں صوفی نہیں بننا فرض پڑھنے ہیں صرف دو سنتیں پڑھنے ہیں تراویی کھڑی ہو جائیں یہ جو رکوع اور سعیدے میں تسبیحات ہیں ان کو مختصر کر دیں ایک دفعہ بھی آپ سبحان ربی العظیم کہہ دیں تو آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے قطع نہیں آئے اتیات آپ کم کر سکتے جو آخری دعا رب جلنی مقیمت صلات اسے آپ چھوڑ سکتے وہ آپ چھوڑ دیں آپ کی نماز میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہو تو ان چیزوں کی پابندی کریں گے خاص کر کے جو وقت پہ آنا ہے وقت پہ چلے جانا ہے اس کی لازمان پابندی کی جائے گی رمضان کے جو جمعہ ہیں آئندہ جمعہ انشاءاللہ رمضان کا ہوگا اسی وقت ہم پڑھیں گے ایک بجے ہم بیان شروع کریں گے اور اسی وقت یہ آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں ایک بات دیکھیں یہ جھولی والے آپ کے آگے سے گزرے ہیں اللہ دی قسم میں من شرم آن دی بھئی آپ خود دو آپ میں سے اکثریت جو ہے وہ بے رزگار ہیں جو تاجے رہے ہیں بیٹھے ہیں گھروں میں تو ہمیں یہ احساس ہے اس بات کا لیکن کچھ سہب سروت بھی ہیں اچھے لوگ بھی ہیں اب مسجد کے جو اخراجات ہیں وہ تو اسی طرح ہیں عملے کی تنخواہیں ہیں اور جناب اس کے بعد عملے کی تنخواہیں ہیں اور بجلی کے بل ہیں وہ تو اسی طرح ہیں تو آپ تھوڑی سی توجہ فرمالیں گے بیرگلہ موجود جو پانچ وقت کے نمازی ہیں وہ گزرتے ہوئے بیس روپے پچاس روپے کترے کترے سے سمندر بن جائے گا جمعے پہ آپ آئیں گے تو جو آپ میں سہب سروت ہیں جن کی جیب اجازت دیتی ہے میں قطع نہیں کہوں گا کہ جن کی جیب اجازت نہیں دیتی اپنا گھر بہ مشکل وہ چلا رہے ہیں جن کی جیب اجازت دیتی ہے وہ اس میں مسجد کے لیے بھرپور تعامل بھی کریں گے ازان ہوگی اس کے بعد آپ سنتیں پڑھیں گے پھر خطبہ ہوگا اور فرض پڑھنے کے بعد آپ باقی نماز گھر میں جا کے پڑھیں گے باقی نماز